شانت کی شکتی سے شانت جگ میں لانی ہے شانت کی شکتی سے شانت جگ میں لانی ہے شانت من ہو تل ہو شیطر ایسے تمیاں بنانی ہے شانت کی شکتی سے شانت جگ میں لانی ہے شانت کی شکتی سے شانت جگ میں لانی ہے شانت کی شکتی سے شانت جگ میں لانی ہے آج بارہ جلائی دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے باپ جیسا نرہنکاری اور نشکام سیوہ دھاری کوئی نہیں ہے جیسے سارے وشو کی بادشاہی بچوں کو دے کر خود وان پرست میں بیٹھ جاتے ہیں ہم کو سورک کی بادشاہی دیتے ہیں اور پھر وان پرست یعنی وانی سے پرے شانتی دھام پرم دھام میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں باپ کا کونسا پیغام تمہیں سارے وشو کو بتانا ہے کونسا پیغام دنیا کو دینا ہے اتر ہے سب ہی کو بتاؤ کہ تم دکھ ہرتا سکھ کرتا کہ بچے ہو دکھ ہرنے والے اور سکھ دینے والے باپ کے بچے ہو تو کیا کریں کیا کرو گے تمہیں کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں دینا ہے کیا کریں تم سکھ داتا باپ کو یاد کرو اور انہیں فالو کرو تو آدھا قلب کے لیے سکھ دھام میں چلے جائیں گے سکھ کی دنیا میں چلے جائیں گے کیا کرنا ہے سکھ دھام میں کیسے جائیں گے سکھ کیسے ملے گا سب کو میسیج دینا کیا کہ تم سکھ داتا سکھ دینے والے باپ کو یاد کرو اور انہیں فالو کرو جو بابا نے کیا جو بابا نے کیا وہ ہی کرنا ہے کیونکہ سکھ دینے والا ایک ہے دکھ دینے والے دنیا میں سارے ہیں تو یہ پیغام سب کو دینا ہے اور جو اس پیغام کو جیون میں دھارن کریں گے دھارنا کرنی ہے نا جیون میں اپنانا ہے نا لانا ہے نا سن کے سنانا تو نہیں ہے منتھن کر کے جیون ایسا بنانا ہے نا وہ ان کو بابا نے گرنٹی دیا وہ اکیس جنموں کے لیے مایا کی بے ہوشی سے چھوٹ جائیں گے کیا ہوگا ان کا مایا کی بے ہوشی سے چھوٹ جائیں گے شراب پینے والا شراب پی کر کے ہوش اڑا دیتا ہے پتہ ہوتا ہے سب کچھ پر ہوش اڑ جاتے ہیں سمجھ اڑ جاتی ہے ایسے ہی مایا بھی شراب بھی کی طرح بے ہوش کر دیتی ہے اس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیا ہو گیا اس لیے مایا کو بھی ایسے ہی شراب کی طرح سمجھنا ہے مایا بھی نشہ ہے اس نشے میں انسان پتہ نہیں کب کیسی کیسی بڑی بھول چوب کر دیتا ہے تو کیسے بچے گے بس سکھ دینے والے باپ کو یاد کرو اور فالو کرو کتنا بھاب نے آسان کر دیا دیکھنا ہی نہیں کسی کو کسی کو اور کوئی یاد ہی نہیں کرنا جو اس میں گن ہیں ہمارے میں آمی شروع جائیں گے سمپل چا لوگ گیت ہے ہمارے تیرت نیارے ہیں دنیا والوں سے الگ ہیں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تیرت ہو جاتے ہیں اور ہم یہاں سے اُڑے پرندھام پہنچ گئے ہیں ستیو میں آگے کتنا چدیرت ہمارے ہیں اوم شانتی اوم میٹھے میٹھے روحانی بچے اس گیت کا ارطہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم آتماؤں کا وہ باپ ہے اور مک ہے ہی آتمہ اور اب ہی تم بچے جانتے ہو ہماری آتمہ پرم پتہ پرم آتمہ کے سمکھ بیٹھی ہے یعنی تمہاری سول سپریم سول کے سامنے بیٹھی ہے تم کو تو اپنا شریر ہے اور شبابہ کو ان کو لون لیا ہوا شریر ہے برمہ کتن لون پر لیا ہے کرجے پر لیا ہے گروہ لوگ منشیوں کو دنیا میں یاترہ پر لے جاتے ہیں اب بھکتی مار کے ڈھیر گروہ ہیں کتے ساں دنیا میں گروہ ہیں اور تو اور بھارت میں تو استری اپنے پتی کو بھی گروہ ایشور سمجھتی ہے کہ آج سے تمہارا پتی ہی تمہارا گروہ ایشور ہے ویسے گروہوں کا ٹھکانہ نہیں ہے کتے سارے ہیں اب سارے پتی ہی گروہ ایشور ہوگے پھر تو بھان ہی بھان سمجھ ہوگے تو باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں تم بچے ہو نا سمجھتے ہو ہم بے حد کے باپ کے بچے ہیں حدوں کا باپ بھی ہے شریعہ کا باپ بھی ہے پر ہمارا بے حد باپ بھی ہے اور ہم اس کے بچے ہیں بے حد کا ورسہ وسیعہ پرپرٹی فیر سے لینے آئے ہیں یعنی ابھی ہمیں صدگتی کو پانا ہے صدگل جیوان میں صدیوگ میں جانا ہے اب یہ تو نشچے ہے نا کہ ساری دنیا درگتی میں ہے یعنی ساری دنیا پتت ہے رکاروں میں فسی ہوئی ہے اس لیے تو پاون ہونے کے لیے بلاتے ہیں کہ بھارت میں تو بھارت میں کتنے دھیروں کے دھیر گروہ ہے اور کسی گروہ کے سو فالوورز ہیں کوئی کے پانچ سو کوئی کے پچاس بھی ہوتے ہیں اور کوئی کے لاکھوں کروڑوں بھی ہوتے ہیں جیسے کھو جو ایک گروہ تھا کھو جو ان کا گروہ تھا آگا کھان برما بابا کے ٹائم پر آگا کھان بہت بڑا گروہ تھا بابا کہتے کتنے ان کے فالوورز ہیں کتنا ان کو رگارد دیتے ہیں پھر پھر بھل کچھ بھی کرنے والا ہو لیکن ان کا مان کتنا ہے جادو سے یہ چھوٹا بڑا کام کر دیتے ہیں پھر کتنا مان ہے بھکتی مار میں گروہ انیک ہیں پھر وہ بھی نمبر وار ہوتے ہیں گروہ میں بھی کوئی کی کمائی پدموں کی ہوتی جیسے آگا کھان کی بہت کمائی ان کو ہیروں میں تول کر دان کیا تھا ایک طرف ہیرے لگ دیئے تراجو میں ایک طرف آگا کھان کو رکھا ہیروں سے پہلا تھا آگا کھان اس کو ہیروں سے تولا کس نے انہی کے ششوں نے ایک طرف ہیرے دوسری طرف ان کا گروہ ہیرے دان کرتے ہیں کتنے ہیرے ہوں گے اور آج کل سونے میں تو بہتوں کو وجن کر دیتے ہیں پھر دوسرا پلیٹ پلیٹنم ہوتا ہے پلیٹنم وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے وہ بھی وجن کری دیا تھا اس میں بھی کسی کو وجن کیا تھا تو گروہ کا مرتبہ پوسٹ پوزیشن دیکھو کتنا ہے ایسے گروہ لوگ تو دنیا میں ڈھیروں ہیں اب اب اس ست گروہ سچا گروہ کیوں بولنا پڑا کہ دنیا میں سچے شاید نہیں ہوں گے ہے نا اسی لئے اب اس ست گروہ کو بابا پوچھ رہے ہیں تم کیا دیں گے ان کو وزن کریں گے ہیرے وزن کر کے دیں گے ان کا وزن ہو سکتا ہے شیب آبا کا وزن ہو سکتا ہے ان کا خود کا ہی وزن نہیں ہے کیونکہ شیب تو ہے ہی بندی ان کا وزن تم کیا کر سکیں گے یہ تمہارا گرو شیب آبا گروہوں کا گرو کتنا ونڈر فل ہے ونڈر کیا ہے حیرانی کیا ہے سب سے ہلکا بلکل ہی سکشم ہے تمہارا گرو ایک ہے اور تم جانتے ہو شیب آبا گروہ کون ہے ہمارا گروہ گروہ شیب آبا وہ تو داتا ہے وہ تو دینے والا ہے بھگوان کبھی کچھ لے ہی نہیں سکتے وہ تو دیتے ہی ہیں ایشور ارث دان سب ہی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دوسرے جنہ میں اس کا ریٹرن ملے گا اس کا ایوزہ ملے گا اب کامنا تو رکھتے ہی ہیں لوگ دان پون کس لے کرتے ہیں کہ چلو اگلہ جنہ ملے اچھا ہو جائے گا بھگوش اچھا ہو جائے گا اس لیے کرتے ہیں کامنا تو رکھتے ہی ہیں امید تو رکھتے ہی ہیں اب یہ تو ہے بے حد کا باپ ان جیسی نشکام سیوا کوئی کریں نہیں سکتا کوئی کامنا نہیں کچھ نہیں پھر بھی سیوا نشکام سیوا بھی کیسی ہے کیسی سیوا کی بچوں کو وشو کا یعنی ستیو کا سکھ دھام کا مالک بناتے ہیں اور شے بابا خود تھوڑا ہی وشو کا مالک بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سکھ کا ساگر شانتی کا ساگر پویترتہ کا ساگر میز بھرپور تو بچوں کو ہر ایک بات اچھی لیتی سمجھائی جاتی ہے ایک ہی باپ سے تم کو جیون مکتی مل جاتی ہے کیا بولا ایک ہی باپ سے تم کو جیون مکتی مل جاتی ہے یعنی بابا سے سورگ کا ورسہ ملتا ہے کیسے نشچے کیا بس نشچے ہونا چاہیے اشواہ سونا چاہیے کہ وہ میرا بیہد کا باپ ہے بس تو کیا کریں ورسہ پانے کے لئے کیا کریں بابا اور ورسے کو یاد کرنا ہے ان کو کہتے ہیں گیان کا ساگر سارا ساگر مس بناو سیہی بناو سندھی بھی کہتے ہیں سیہی کو مس سارا جنگل کلم بناو ساری دھرتی کاغذ بنا دو تو بھی اینڈ نہیں ہو سکتی بابا کی ملیاں کتنی ہیں کتنا بابا نے گیان دیا دنیا میں تو گیتہ شاستر کو اٹھارہ دہائے بنا دی ایک کتاب بنا دی چلو یہ گیتہ شاستر ہوگا یہاں تو تم شروع سے لے کر لکھتے جاؤ تو تمہاری ڈھیر و پستکے ہو جائیں نہیں ابھی تم کو تنت ملتا ہے سار ملتا ہے تو باپ آگر بچوں کو اپنا پریچے دیتے ہیں وہی کافی باپ کا پریچے دینے سے رچیتہ کا پریچے دینے سے رچتہ کو جاننے سے رچتہ کو جاننے سے رچنا کا بھی گیان آجاتا ہے باپ کا گیان ملجا ہے تو بچوں کا بھی گیان آجاتا ہے تو بدھی کہتی ہے جو ستیوب میں آتے ہوں گے انہی کے پنر جنم جاستی ہوں گے چکر میں جو پہلے آئے ہوں گے وہی آئیں گے اس چکر کو بھی اچھی ریتی سمجھنا ہے اور گیت میں بھی سنا کیا گیت ہمارے تیرت نے آ رہے ہیں بکتی مار کے تیرت جنم جنم آنتر کرتے آئے کبھی کہیں کبھی کہیں یہ صرف تمہارا ایک جنم کی یاترہ ہے اس روحانی یاترہ میں ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں یوگ لگانے میں تکلیف ہے کوئی پرمدان جانے میں تکلیف ہے کوئی بیٹھو کھڑے رو چلیل جاؤ جیسے مجھے پہنچو یاترہ کرنے کیونکہ گیان دینے والا ایک ہی سچا گرو ہے ست گرو ہے اب صدگتی تو اس میں جتنے بھی جنوے ہیں بابا کہتے صدگتی تو کسی کی بھی ہوتی نہیں صرف صرف بنے نہیں ابھی جائیں گے کہاں سے وہاں پر وہ ہے سپریم گیان کا ساغر صرف کی صدگتی ہو جاتی ہے جب صدگتی ہوگی سکھ دھام ہی چلے گے سکھ شانتی سمبتی مل گئی بابا کہتے باقی چاہ چاہیے وہاں تو تتو بھی پانچ تتو بھی ستو پردھان ہو جاتے ہیں یہاں تمو پردھان ہے نا تتو تبیتو وائیو آدھی بھی ایسی ہی تمو پردھان ہوتی ہے تمو پردھان ہوگی کتنے طفان آتے ہیں دھرتی تمو پردھان ہوگی کتنے بچال آدھی ہوتے ہیں ارث پیک آدھی ہوتے ہیں پر ستی میں تو کوئی بھی دکھ دینے والی چیز نہیں ہوگی اب باپ ہے ہی دکھ ہرتا سکھ ہرتا اور تم ان کے بچے ہو بابا کون ہے دکھ ہرت کر سکھ دینے والا اور تم ان کے بچے ہو کسی کو بھی دکھ نہیں دینا ہے تو کیا کرنا ہے سب کو یہ راستہ بتانا ہے سکھ کا ورسہ پانے کا جیون میں سکھ کیسے ملتا ہے یہ سب کو بتاؤ تو اب باپ کہتے ہیں تم کو سکھ ہی دینا ہے آئی بابا دکھ 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 نام نہیں رہتا اور تم جانتے ہو باپ سے 21 جنموں کا ورسہ پانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں تم سٹوڈنٹ ہو نا تمہاری دل میں ہے کہ شو بابا سے سورگ کا سکھ لیتے ہیں تو سب دکھ دور ہو جائیں گے کچھ لیں گے سکھ تو تب ہی تو دکھ دور ہو جائیں گے دکھوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو بابا ہم کو سکھی بنانے کے لیے سکھ کا ورسہ دینے کے لیے سنجیونی بوٹی دیتے ہیں کس لیے سجید ہونے کے لیے دکھاتے نا رمائن میں حرمان سنجیونی بوٹی لے کے آیا سنجیونی بوٹی کونسی تھی وہ بابا نے کہ سنجیونی بوٹی بابا دیتے ہیں پھر اکیس جنم کبھی مورچت نہیں ہوں گے اور وہ سنجیونی بوٹی ہے کونسی ہے من من بھو اپنے کو آتما سمجھ پانج کیونکہ سرو کا سدگت داتا ایک ہی باپ ہے ان کو کہا جاتا ہے نرا کا نرہن کاری کیونکہ جس تن میں آتے ہیں وہ بھی سادھارن ہے برما تن میں آئے وہ بھی کتنے سادھارن باپ کہتے ہیں کیا کہتے بابا ڈیر چلڈرن پیارے بچو آئی ایم یور اویڈین سرون کہتے نا بابا ہمیشہ آج بابا نے کہا آئی ایم یور اویڈین فادر اویڈین فادر آئی بڑے آدمی وی آئی پی جتنے بھی ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے لکھتے ہیں ایم یور اویڈین سرون اپنے کو شری کبھی نہیں لکھیں گے سین بھی کریں گے خلی نام لکھیں گے شری لکھیں گے نہیں راج کل تو دیکھو لکھتے ہیں شری شری پھلانا آپ پہ ہی اپنے کو شری شری لکھتے رہتے ہیں شری بنا شری شری تو کوئی ہے اب باپ ہے نرہ کاری اور نرہ کاری اب تم ان کے سم مک بیٹے ہو اور جانتے ہو کیا جانتے ہو وہ ہمارا باپ بھی ہے ٹیچر بھی ہے اور ست گرو بھی ہے باقی تو سب بھکتی مارک کے انیک گرو ہیں گرو وں کے بھی گرو ہوتے ہیں اور شری بابا کا کوئی گرو نہیں یہ ست بابا ست ٹیچر اور ست گرو ہے اور تم جانتے ہو سنسکار آتما ہی دھار کر رہی ہے بابا بابی آتما ہے نا ان میں بھی گن ہیں تمہارے گن الگ الگ ہو جاتے ہیں تمہارے گن الگ الگ ہو جاتے ہیں یعنی یعنی سنگ یک پر جو گن تمہارے میں ہیں وہ ہی باب کے ہیں پھر ست یگ میں تمہارے دیوی گن ہو جائیں گے باب ہے گیان کا ساگر پیار کا ساگر اور شری کرشن کی مہیمہ الگ ہے سولہ کلا سمپورا س estabby اب شو باب کو سولہ کلا سمپورا کہ سکتے ہیں شو باب سولہ کلا سمپورا ہوگا ہند دور probability ہوگا باب نے کہ شو باب کو سولہ کلا سمپورا نہیں کہ سکتے کیوں وہ تو ستھر ہے week ó ستیبل ہے باب کہتے ہیں یہ title تم مجھے نہیں دے سکتے کیوں میں تھوڑا ہی بکاری بنتا ہوں جو بکاری بنے گا وہ محنت کر کے تاپ کرے گا تبھی تیٹر ملے گا سرگن سمپن جو پھر سرگن سمپن بنو میری مہیمان دیتاؤں جیسی تھوڑا ہی کریں گے اس نالج کو اس جان کو جنہوں نے کل تو پہلے سنا ہے پچھلے سائیکل میں سنا ہے وہ ہی آئیں گے اور آ کر باپ سے سنیں گے اور باپ کو یاد کریں گے اچھاڑی کو لاس سب آئے گا ہائے ہائے کر کے روتے ہیں پھر جائے جائے کر ہو جاتی ہے ایکسٹریم ہائے آئے کے بعد جائے جائے کار ہو جاتی ہے تو ابھی تم نے یاترہ کا بھی راست سمجھا ہے کیوں صدر سے چکر پڑھاتے ہیں کیوں چکر لگاتے ہیں کیوں یاترہ پڑھاتے ہیں اس کا بھی راست سمجھا کہ اس یاترہ سے پھر تم کبھی مرتو لوک میں اس کلیو میں لوٹتے نہیں ہو اور دنیاوی یاترہوں سے پھر گھر لوٹ آتے ہیں اسی گھر میں پھر آ جائیں گے جب مینے کی یاترہ کی یا دو مینے کی یاترہ کی اور کتنے منش پھر شنان کرنے جاتے ہیں باب نے کہا بھگتی کا وستار دیکھو کتنا ہے جیسے جھاڑ پیڑ کتنا بڑا اتھا ہوتا ہے بیج تو بلکل چھوٹا ہوتا ہے اتنے سے بیج سے اتنا بڑا پیڑ نکلتا ہے تو ویسے ہی بھگتی کا بھی وستار کتنا ہے اور گیان کا ایک ٹوب کا بھی صدگتی کر دیتا ہے ایک ٹوب کا بھی ایک ٹوب کا ہے منہ منہ باؤ صدگتی ہو جائے اور بھگتی میں اترتے اترتے آدھا کلپ لگ جاتا ہے بھگتی میں پچیس سو بس لگے گرنے میں اور یہاں تم کو سیڑھی چڑھنے میں سیڑھی چڑھنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے لیفٹ کتنی اچھی ہے بابا کے لیفٹ رہا ہے چلا ہے تا بابا اوپر بھگو نیچے سے اگدم اوپر اوپر کہاں اپنے گھر لے جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے چڑھتی کلا سرو کا بھلا یعنی سرو کا صدگتی داتا ایک باپی ہے اب گیان اور بھگتی کا فرق دیکھا تب ہی کہتے ہیں گیان بھگتی ویراغی ہے نا اب سانیاسیوں کا ہے حد کا ویراغی وہ تو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں تو بابا نے سمجھایا ہے ویراغی دو پرکار کا ہے ایک ہے حد کا ویراغی جو سنیاسی کرتے ہیں ویراغ آتے ہیں گھر بار چھوڑ دیتے ہیں جس سے کوئی صدگتی نہیں ہوتی دوسرا ہے بے حد کا ویراغی اس میں ہم کلیو کی دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ملکہ ہوتا یہ ایک ہمارا ویراغی جس سے تمہاری صدگتی ہو جاتی ہے تو ابھی صدگتی کے لیے تم بچوں کو شریمت ملتی ہے بابا کی بات کی ملتی ہے مرلک کو پڑھتے ہیں تاکہ صدگتی ہو جائے صدگتی میں چل جائے یعنی شریشت تے شریشت بننے کی اب شریشت دنیا کی ستھاپنا ہو رہی ہے شریمت پر بابا کے کہے انظار یہ برشت دنیا راون کی مت پر بنی ہے دنیا برشت کیسے ہوگی وکاروں کر کے ہم شریشت بن رہے ہیں یہ باتیں تم ہی جانو دنیا بلکل نہیں جانتی کہ تم شریشت بن رہے ہو تمہارے لئے تو کہتے ہیں دنیا کیا کہتے ہیں یہ بھرما کماری ہے نا وناش کرانے والی جب ہی دیکھو وناش ہونے والا ہے وناش ہونے والا ہے لوگ بہتے ہیں نا یہ تو وناش کرانے والی ہے بابا کہتے ہیں سچ مچ سچ مچ وناش تو ہونا ہی ہے کیوں وناش کی ہونا ہے اس سے ہی تو کلیان ہونا ہے تو کلیانکاری باپ آتے ہیں تو مہا بھاری لڑائی لگتی ہے کہیں گے نا ہم نے کہا تھا نا کہ بھرما کماریاں وناش کریں گی بھرہو بھر وناش تو ہونا ہی ہے کس کا پرانی دنیا وناش ہوں گی کلیو کا وناش ہوگا اور ہم نئی دنیا ستھاپن کرتے ہیں پرانی کے بعد نئی دنیا نہیں دنیا ضرور ہے ہی اور کلپ کلپ وناش ہوتا ہے تب ہی تو بھارت میں سورک کے دوار کھلتے ہیں وناش ہی کہا گا سورک کے دوار کھلیں گے پرانی تو وہ لوگ سمجھ جیں کیسے آگے چل کر بہت سمجھیں گے باپ جب آتے ہیں تو پرانی دنیا ساری سواہہ ہو جاتی ہے لوگ تو بھکتی باروں تو جونتی کر کے سواہہ کرتے ہیں اور یہاں تو پوری دنیا ہی سواہہ ہو جاتی ہے اور تمہارا یہ یگ یہ جو تمہارے سینٹرز ہیں تو ونڈر فل ہے جس میں آہوتی پڑھنی ہے ہم شریروں کی آہوتی دیں گے یہ بھی تم جانو اور نہ جانے کوئی عویجے تو پاندووں کی ہونی ہے کہا ہے پاندو کہا ہے پاندو ہم ہے وہ پاندو جن کی ویجے ہونی ہے اور سب جو پاندو نہیں ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے جو بابا کی پچے نہیں بنیا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے باکی تم پاندو رہتے ہو تم ہی رو بے جارب پھر نئی دنیا میں کہتے کہتے آئے ہو میٹھے بابا آپ جب آئیں گے تو آپ پر ہم واری جائیں گے سیکریفائز کریں گے اپنا آپ آپ کو تن من دن سہید واری جائیں گے یعنی میرا تو آپ دوسرا نہ کوئی میرا تو ایک دوسرا نہ کوئی اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بار چھوڑ یہی آ کر بیٹھیں گے نہیں گرست بیانہار میں بھلے رہو ٹھیک ہے جو لوکی پریوار ہے شادی کی بچے کی ہیں انہی کے ساتھ رہو کرنا کیا ہے ساتھ روز کا کورس لے پھر کہیں بھی جاؤ رہنا ہے من من اپنے کو آتما سمجھ بابا کو یاد کرو اور ورسہ پانا ہے پھر ورسے کو یاد کرو بس یاد کی یاترہ میں رہنا ہے سہیئے سارے دن سودر سنچکر پھر آتے رو یاد کی یاترہ میں رہنا ہے کیونکہ اسے ہی بیڑا پار ہے تو یہ بھی تم جانتے ہو کھیل کیا ہے کھر میں لگے کیا ہے پویتر رہنا ہے پویتر 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 رہنا ہے اور چی چی کھانا آدھی نہیں کھانا باہر کا کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے دھانے ہو جائے نہیں باہر کھانا کچھ بھی کھانا نہیں کھانا مرلی تو ملتی یعنی آتما کا بوجہ نا مرلی یہ تو ملتی ہے اب کوئی سمجھ مرلی نہیں بھی ملے گی کیونکہ آفتے آئیں گی ہنگام آدھی ہو جائے گا تو مرلی مل نہیں سکے گی پہلے بتا رہے ہیں یہ بناشا سمجھ ہوگا مرلی مل نہیں سکے گی یعنی تم ان آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہو وہ رہے گا ہی نہیں دے بھی نہیں رہے گی دے گے سمجھ دی رشتے کچھ نہیں رہیں گے سب کہا جائیں گے سب بھسم ہو جائے گا بلکی پرلے تو ہوتی نہیں سار دنیا جل میں ہو جائے ایسا تو ہوتا نہیں دنیا تو ایک ہی ہے بس نئی سو پرانی ہوتی ہے ستی یک سے لگ پرانی دنیا ہوگی نیو ورل اول ورل کہا ہی جاتا ہے اب ہی تو کہیں گے یہ اول ورل ہے پرانی دنیا ہے باقی باقی تھوڑا سمیں ہے ورانش ہونے میں تھوڑا سمیں ہے اور وہ شاستے بادی نے کیا کہ دیا کل پی آئیو لاکھو ورش ہے اور پھر کلیو کے لیے کہتے ابھی تو چالیس ہزار ورش پڑے ہیں اور بابا کہتے ہیں واسطہ میں پانچ ہزار ورش کا سارا چکر ہے تمہاری بدھی میں ساری گیان ہے اور منشدو ہیں بالکل پتھر بدھی پتھر کی بوجہ کرتے کرتے مردی کی پتھر بدھی بنی پتھر پھر 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 کیوں پھر پھر ایکٹر ہوکر ہم سب سٹیج پر ایکٹر سارے پھر ایکٹر ہوکر ڈراما کے کریٹر ڈریکٹر کو نہ جانے تو ان کو کیا کہیں گے ہم کون ایکٹر ہے پتہ رجی نا کی ہمارا کریٹر کو نہ ڈریکٹر کو نہ تو ورل کی ہسٹری جوغرافی کیسے ریپیٹ ہوتی ہے یہ تو جاننا چاہیے نا اور جو اچھی رتی جانتے ہیں اور بدھی میں دھارن کر اوروں کو دھار نہ کراتے ہیں وہ اونچ تے اونچ پد پاتے ہیں جانے اونچ دھار نہ کر سیوہ کرو گے تو اونچ تے اونچ پد پائیں گے تو باپ کہتے ہیں جو وہ نولیج میرے میں تھی وہ ہی اب تم کو دے رہا ہوں تو ڈراما پلین میں ریپیٹ کرتا ہوں میرا بھی ڈراما میں پارٹ ہے بھکتی مار میں بھی پارٹ بجایا اور اب تم کو آ کر اپنا اور رچنا کے آدھی مد اندھ کا پریچے دیتا ہوں بابا کہتے میں بھی ڈراما کے بندر میں ہوں جو ڈراما میں لکھا ہوا ہے جو ہونا ہے وہی مجھے کرنا اس کے بغیر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا سافتا باب ہوتا رہے کہتے نیرنگ آ رہی ہیں میں بھی ڈراما کے بندر میں ہوں اور میں آتا ہی ہوں ایک بار کیا کرتے آگے بابا اپنا پریچے دینے اور رچنا کے آدھی مدی آندھ کا نولے سنانے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پیدا باب دادا کا یاد پیار اور good morning روحانی باب کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باب کو نمستے دھار ناگر مکتر ہے جہاں سنا باب سمان obedient بننا آگیا کاری بننا کبھی بھی کسی بات میں اپنا اہنکار نہیں دکھانا تو نرہ کاری اور نرہ کاری ہو کر رہنا کیسے رہنا سان دھار نمستے نرہ کاری نر وکاری نر اہنکار دوسرا باپ ٹیچر اور ست گرو کے کانٹراسٹ کو سمجھ نرہ نشتے بدیبان شریمت پر چلنا ہے اور روحانی یاترہ پر رہنا ہے مرلی پڑھنی ہے اور مرلی ایک نساب سے چلنا ہے مرلی کیا ہے بابا کی شکشہ ہے اس کے ساب سے چلنا ہے اور یاد کی یاترہ پر رہنا ہے چکر لگاتے رہنا ہے سودھ سن چکر وردان وقت میں رہتے وقت فرشتہ روٹ وقت فرشتہ روٹ کا ساکھ شاپ کار کرانے والے سفید وستر دھاری اور سفید لائٹ دھاری ہوں کھونے آجا سفید وستر دھاری اور لائٹ سفید لائٹ دھاری سفید لائٹ دھاری کہ ہوتا ہے فرشتے ٹھیک ہے سفید گھڑ بہرے ہیں یہ سمجھو فرشتے ہیں ہیں خالی نہیں ہیں دوسروں کو دکھنا چاہیے یہ تو فرشتے ہیں فرش پہ رہنے والوں سے ان کا کوئی اکرشن کا رشتہ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا جب وقت میں رہتے وقت فرشتہ بنیں گے اس کا روپ بنیں گے ٹھیک ہے وقت میں اس دے میں رہنا دے میں ہی ہے پہ لگنا چاہیے اس دے سے یہ نیار بلکل فرشتے ہیں ٹھیک ہے کیسے سنو جیسے ابھی چاروں اور یہ آواز فیل رہا ہے کہ یہ سفید وسط داری کون ہے جہاں دیکھو سفید وسط دیکھتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ایسے اب چاروں اور فرشتے روپ کا ساکشات کرو لوگ کہیں گے یہ سفید کپڑے نہیں یہ تو یہ فرشتے ہیں یہ تو اللہ کے لوگ ہیں بھگوان کے لوگ ہیں ایسے لوگ کہنے چاہیے فرشتہ کیا کرتا ہے ہمیشہ ہر ایک ہی 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 مال لگتا کسی کچھ نہیں دیتا ہی دیتا ہے کسی کوئی امید نہیں کرنی دینا دینا ہر ایک کام آنے کالا بن ٹھیک ہے ایسا لوگ کو فیل ہونا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے ڈبل سیوہ کا روپ جیسے بادل چاروں اور چھا جاتے ہیں ایسے چاروں اور فرشتے روپ سے پرگٹ ہو جاؤ جہاں بھی دیکھیں تو فرشتے ہی نظر آئے خالی سفید گبر پہنے دوسروں کے بھلا کرنے والے دوسروں کے کام آنے والے ایسے بننا ہے جہاں بھی دیکھیں تو فرشتے ہی نظر آئیں لیکن لیکن یہ تب ہوگا جب شریر سے ڈیٹیچ ہو کر انتا واق شریر سے چکر لگانے کے ابھیاسی ہوں گے کیسے یہ دیکھ شریر ہے ایسا فیل کرو یہ چھوڑ دی اندر انتا واق شریر میں سکشم شریر ہمارا لائٹ کا شریر ہے لائٹ شریر ہم اوپر جا رہے یہ فیل کرو یہ پیکٹس کرنے پڑے گی ڈل کرنے پڑے گی بار بار اس کے لئے منصہ پاورفل ہوگی منصہ میں ایک وچار بس اور کوئی وچار آئے اس اس کے لئے سب کچھ پانے کے لئے سلوگن باون بتایا سرو گنوں و سرو شکتیوں کے ادھیکاری بننے کے لئے بکھاری نہیں مانگ نہیں شکتیاں ادھیکاری بننے کے لئے آگیا کاری بنو صرف آگیا کاری بننا اب نا گیان آ جائے گا گن بھی آ جائیں گے اور شکتے بھی آ جائیں گے ادھیکار کے روپ کیا کرنا ہے صرف آگیا کاری بننا تو آگیا کاری بننے سے کیسے ملے گا جو بابا کی شرمت ہے ہم نے چلنا ہی اس پر ہے ٹھیک ہے تو بن گے آگیا کاری اس سے کیا ہوگا آگیا کاری بننے سے کیا ہوگا جس کی آگیا کو مان رہے ہیں اس پر چل رہے ہیں تو اس کی دعائیں بھی اس سے ملیں گی تو سب کی دعائیں کٹھ کرو آگیا کاری بنو تو آنت میں یہ دعائیں کام آئیں گی ٹھیک ہے نا ستھی اچھی بناؤ یہ آئیں گی تجھ سے سارے گن شرطیاں یادکاری بن جائیں گے اوم شان